قومت کو چھوڑے نا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے علماء نے کیا یہاں کردار ادا کیا یا سب سے کنٹریورشل رول تو چاہے کیا علماء ہوں چاہے دیوباند علماء ہوں چاہے سنی علماء ہوں سب سے بڑی کنٹریورشی جو ہے وہ تو ماشاءاللہ سر آپ لوگوں کی ہے بجا ہے بلکل درست ہے میں اس لیے یہ بات ریاست پر چھوڑتا ہوں کہ جو علماء علماء کے لباس میں آ کر معاشرے کے اندر فساد برپا کرتے ہیں لڑاتے ہیں اور اس طرح کا بہران پیدا کرتے ہیں ان کو انہی عدالتوں کے ذریعے سے آپ سزا دیں ان کو لچکائیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ علماء بھی ٹھیک ہو جائیں گے علماء کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے اخلاقیات کی گفتگو ضرور ہے لیکن علماء صاحب ہمیں خود بارہا یہ بات دھرائی ہے کہ عدالتوں میں سکت ہی نہیں ہے کہ کسی کو سزا دے سکیں گی ایویڈنس تو ہمارے سامنے ہیں عدالتیں تو پاکستان میں کسی کو سزا دے ہی نہیں پاکتے ہیں مجھے یہ بات کرنے تھے جو میں اذکراتا کہ ابھی آپ کے پاس جو ایک رستہ ہے وہ یہ ہے کہ قانون پر عمل درامت شروع کر دیں اور یہ وزیراعظم سے شروع ہو نیچے تک آئے اگر آپ نے قانون پر عمل درامت شروع کر دیا اور یقین کے ساتھ کیا ویل کے ساتھ کیا تو یقین جانے ایک سال کے اندر پاکستان کا معاشرہ بالکل بدل جائے گا اگر یہ ہو لیکن مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آتا اس لیے کہ یہ جو باعث نکات ابھی پیش کیے گئے اور پوری قوم کو یہ توقع تھی کہ اب کل عدم جماعتیں پھر تیوی نظر نہیں آئیں گی ان کے پرچم نظر نہیں آئیں گے جو غیر قانونی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی میں راغب نعیمی صاحب کی بات سننا تھا بہت جلسے کرتے پھر رہے ہیں ہر جگہ مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں راغب نعیمی صاحب کی بات سننا تھا وہ کہنے لگے کہ تین ہزار ہمارے معزنوں کو اس جرم میں پنجاب حکومت نے پکڑا گرفتار کیا کہ انہوں نے لاؤڈ سپیکر آن کر کے الصلاة والسلام علیہ الرسول اللہ کہا تھا گویا دہشتگردی کو آپ روک رہے ہیں ان معزنوں کے اس لفظ کی ادائیگی کی بنیاد پر جب آپ اس طرح سے صرف خانہ پوری کر رہے ہوں گے اصل دہشتگردوں کو نہیں چھیڑتے آپ اور ان تفرقہ پرستوں کو فرقہ گروں کو آپ آئیسولیٹ نہیں کرتے بلکہ اس طرح سے آپ خانہ پوری کر کے رپورٹ بنا دیتے ہیں ہم نے نو ہزار آپریشنز کی ہیں تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر آپ اپنے معاشرے کو آگے لے کے جانی سکتے آپ کے سامنے ایک ہی رستہ ہے کہ آپ اپنے اندر موجود ان کمزوریوں کو دور کریں حکومت جو ہے عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں ابھی آپ نے اسی واقعے میں دیکھا ہوگا اسلام آباد کے اندر ایک ایسس پی کو بڑے مشکل حالات میں جھوکی دی گئی اور اس کے بعد ابھی نیوئیر نائٹ پہ اس کو ٹھڑے مار گئے نکال دیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو نکال دیا گیا امین شہیدی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا وقت ہمارا ختم ہو گیا امین شہیدی صاحب کا شفقت چوہان صاحب کا ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ ہم تو امید کرتے ہیں توقع کرتے ہیں کہ شفقت چوہان صاحب اور ان کی بار اسوسییشن جو ہے وہ شاید غور کرے اس بحث پہ جو عوام کی طرف سے ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ میں اکیسویں ترمیم کے خلاف پیٹیشنز ڈالی جائیں شاید یہ وقت ہے کہ جوڈیشری یہ دیکھے کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں پرائیورٹیز میں کیا غلطیاں تھیں جوڈیشری کی ریفارم کیسے ہو سکتی ہے اس موقع میں کیسے جوڈیشری اس موقع سے ایک زیادہ طاقتور فعال ایک فنکشنل اور بہتر انسیٹیوشن نیشنل انسیٹیوشن کے طور پر امرج کر سکتی ہے یہ وقت ریفلیکشن کا ہے لڑنے کا نہیں ہے بہت شکریہ